بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے چینل پر اور آج آپ سب کے لئے بنا رہی ہوں یہ مزیدار زبردست مرک چھولے ریسے بھی بہت ہی آسان طریقے سے تو چلیے بسم اللہ کر لیتے ہیں ہاف کپ کوکنگ آئل میں نے یا لیا ہے آپ چاہیں تو گھی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں آئل اچھے سے گرم ہو جائے تو ہم یہاں ڈالیں گے ایک کلو چکن اچھی طرح سے دھو کے اور اس کو میڈیم فلیم پر ہم بھونیں گے یہاں تک کہ اس کا کلر چینج ہو جائے یہ زبردست اور بہت ہی آسان ریسیپی ہے مرک چھولے کی جو کہ آپ بنا سکتے ہیں اپنی نورمل روٹین میں بھی اور اپنی خاص دعوتوں میں بھی تو یقیناً آپ کے گھر والے اور مہمان ضرور اس ریسیپی کو پسند کریں گے اور اس کو بنانے کا طریقہ ضرور پوچھیں گے کم وقت میں گھر کے انگریڈین سے زبردست ہوتل سٹائل مرک چھولے ریسیپی آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں ہر سٹیپ کو بہت غور سے دیکھیں تاکہ کوئی سٹیپ آپ سے مش نہ ہو جائے تو یہاں اچھے طریقے سے جب یہ بھون چکی ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کے اس کا کلر چینج ہو چکا ہے تو ہم اس کو نکال کے الگ رکھ لیں گے ایک بال میں اور نیکس سٹیپ کی طرف ہم چلیں گے تو چلیے یہاں میں نے ساری چکن نکال لی ہے اور ہم بچے ہوئے آئل میں ہی ہم ڈالیں گے میں نے یہاں پہ لی ہے دو میڈیم سائز کی پیاس سلائس میں کٹ کر کے تو اچھے طریقے سے ہم اس کو فرائی کریں گے گولڈن براؤن اور گولڈن براؤن جب یہ ہو جائے گی تو اس کو ہم نکال لیں گے لے لیں گے ہم بلینڈر جار اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک کپ دہی اور یہ ہم نے جو فرائی کر کے رکھی ہے پیاس یہ اس میں ڈالیں گے اور اس دھائی کو پیاس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے بلینڈ کر لیں گے بلینڈ کرنے کے بعد آپ اس کو بھی سائٹ پہ رکھ لیجے اب اسی بچے ہوئے آئل میں میں یہاں پہ ڈال لیں ہوں اس کو کچھ سیکنڈ بھوننے کے بعد ہم یہاں پہ ڈالیں گے تین سے چار عدد بڑے سائز کے میں نے ٹیمارٹر لیا ہے بارک بارک چوپ کر کے اس میں ہم ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے ہم چلاتے رہیں گے تھوڑی تھوڑی دیر میں اور میں نے اس کو تھوڑی دیر کے لئے کور بھی کیا تھا تاکہ یہ سٹیم میں بہت اچھے طریقے سے یہ میش ہو جائیں آپ اسپون کی مدد سے بھی اس کو اس طریقے سے کر کے میش کر سکتے ہیں تو ٹیمارٹر اچھی طرح سے جب سوفٹ ہو گئے ہیں تو اس میں ہم ڈالیں گے کچھ مسالے جس میں ون ٹی اسپون ہم نے ڈالا ہے نمک ون ٹی اسپون کشمیری لال مرچ ہاف ٹی اسپون ہلدی پاورڈر ہاف ٹی اسپون زیرہ میں نے ہاں پہ ڈالا ہے آپ چاہیں تو زیرے پاورڈر کا استعمال کر سکتے ہیں دھنیا پاورڈر میں نے ہاں پہ ڈالا ہے ون ٹی بیل اسپون اور ون ٹی بیل اسپون لال مرچ پاورڈر ان مسالوں کو ٹیمارٹر کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پہلے مکس کریں گے اور اس کو ہم کچھ سیکنڈ بھونیں گے ساتھ ہی اس میں اب ہم ڈالیں گے دو سے تین ٹی بیل اسپون پانی اور اس کو ہم نے بھوننا ہے اچھے طریقے سے لو فلیم پر تاکہ یہ مسالے کے ساتھ ٹیمارٹر اچھے طریقے سے بھون جائیں کھڑے کھڑے نہ رہیں اور آئل بھی سیپریٹ نظر آئے تھوڑی دیر کے لیے میں نے اس کو لو فلیم پر کور کر کے رکھ دیا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت اچھے طریقے سے نہ صرف اس کی بھونائی ہوئی ہے بلکہ آئل بھی سیپریٹ نظر آ رہا ہے اس پوائنٹ پہ ہم ڈالیں گے چکن جو کہ ہم نے تھوڑا سا بھون کے رکھا تھا سائٹ پہ اب ہم اس کو مکس کریں گے دو سے تین دفعہ اچھے طریقے سے تاکہ مسالے اس کے ساتھ اچھے سے ایڈریس ہو جائیں فلیم کو آپ میڈیم کر دیں گے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے دہی جو کہ ہم نے پھیٹ کے رکھی تھی پیاس تل کے اور اس کو دھائی کے ساتھ جو ہم نے پھیٹا تھا وہ اب ہم اس میں شامل کریں گے اور اس کو اب ہم فلیم کو تھوڑا سا کھول دیں گے تاکہ یہ دھائی کا پانی جو ہے وہ خوشک ہو اچھے طریقے سے آئل الگ ہو جائے اور ساتھ ہی اس پوائنٹ پہ ہم ڈالیں گے تین ہری مرچیں آپ چاہیں تو کٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کو میں نے کور کر دیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دھائی کا پانی خوشک ہو چکا ہے اور آئل بھی سیپریٹ نظر آ رہا ہے جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گی ریسی بھی تو اس کی خوشبو پورے محلے تک جائے گے اس پوائنٹ پہ ہم نے یہاں پہ ڈالا ہے بوائل ہوئے چھولے جس کو چینے بھی کہتے ہیں یہ سفید چھولے ہیں بوائل کر کے رکھے تھے تقریباً آدھا کلو کے برابر ہم اس میں ڈالیں گے آپ اپنے حساب سے کونٹیٹی کم زیادہ مسالوں کی وی اور چیزوں کی کر سکتے ہیں یہاں میں نے دو کپ کے برابر جس میں میں نے چھولے بوائل کر کے رکھے تھے وہی پانی جو ہے اس میں ایٹ کریں گے آپ چاہیں تو سادہ پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس میں ذائقہ بہت زبردہ ساتھ آتا ہے یہاں ایک بات کلیر کرتی چلوں کہ آپ جو چھولے پہلے بھگو کے رکھتے ہیں اس میں ڈالتے ہیں آپ کھانے کا سوڈا تو جب آپ وہ پانی پھیک دیں تو ایک دفعہ دو دفعہ اچھے پانی سے اس کو نکال لیجے ساف پانی میں اور اس کو جب بوائل کرنے رکھیں تو پھر اس میں آپ کھانے کا سوڈا نہیں شامل کریں یہاں اب ہم ڈالیں گے گرم مسالہ ہوم میٹ ہے پیسا ہوا یہ میں نے ڈالا ہے ہاف ٹی سپون ذائقہ بڑھانے کے لیے اس میں ڈالی ہے تھوڑی سی بارک کٹی ادرک اور ساتھی کسوری میتھی ٹو ٹیبل سپون اور اس سے ذائقہ بہت ہی شاندار ہوتا ہے اور خوشبو بہت زبردست ہوتی ہے اچھے طریقے سے اس کو مکس کرنے کے بعد چونکہ آل ریڈی ہی بوائل ہوئے میں چھولے تو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اور اس کو ہم رکھ دیں گے لو فلیم پر تھوڑی دیر پکنے کے لیے ساتھی اس میں میں نے ڈالا تھا حضبی ضرورت باری کٹا ہرا دھنیا میکسیمم تین سے چار منٹ ہم نے اس کو لو فلیم پر پکنے کے لیے چھوڑا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی گری بھی اس کا کلر اور اس کا ٹیس بہت زبردست ہوگا انشاءاللہ تو بس اب ہم اس کو گرمہ گرم سرف کرتے ہیں تو یہ تھی میری آج کی بہت ہی آسان طریقے سے میں نے آج آپ کو ریسی پی یہ دی ہے مرک چھولے کی امید کرتی ہوں ضرور پسند آئے گی آج کی ویڈیو نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ